اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیم سٹون ڈیل چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سفائر جو کہ ییلو سفائر بولا جاتا ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ ڈرامیٹیکلی کیوں بڑھ جاتی ہیں اور کیوں اتنی اتنی پرائسز جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں اور کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں ان وجوہات کے اوپر ہم بات کریں گے میں مختلف پتھر آپ کو دکھاؤں گا جس میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان پتھروں کی قیمت زیادہ کیوں ہوتی ہے اور کم کیوں ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں یہ ایک لوگ کوالٹی کا پتھر ہے جس کی کوالٹی خود بہت اچھی کوالٹی نہیں ہے جس کی ویلیو مارکٹی کے اندر تین سو چار سو روپیہ پر کیرٹ ہے ٹھیک ہو گیری اس کے بعد یہ بھی ایسی ایک چیز آتی ہے جس میں گلاس فل بھی ہوتا ہے جو ہیٹڈ بھی ہوتے ہیں ہیٹڈ ہو سیمپل تو کوئی ایشو نہیں ہے کلاس فل ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی تھوڑی سی اس سے بہتر ہے کلر زیادہ اچھا ہے اور اس کی ٹرانسپیرنسی بھی تھوڑی سی زیادہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے اور یہ جو ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے ان کی پرائیسز تقریباً سیم ہیں اور یہ پرائیسز کیوں سیم ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک ہی کوالٹی سے آلموسٹ یہ جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں اور جب ہم دیکھیں گے کہ ایک پتھر مطلب آپ کو کوئی مہنگا دے دے گا ایک سستہ دے گا تو اس کی بھی وجہات یہ ہوتی ہیں کہ اس کی کوالٹی کے اندر کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرائیس یا تو زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے تو اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ جو پتھر ہیں یہ سستے ہیں اور جو قیمتی پتھر ہے وہ کس طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ قیمتی پتھر ہے اور اس کی پرائیس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے جیسے اگر یہ مثال کے طور پر ہیٹ نہ ہوں یا گلاس فل نہ ہوں تو اس کوالٹی کی قیمت جو ہوتی ہے وہ آلموسٹ آلموسٹ ہزار پندرہ سو روپے سے اوپر چلی جاتی ہے اور یہ ریٹیل پرائیسز میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں جو ہول سیل کی پرائیسز ہوتی ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کیونکہ ہول سیل میں کوئی کسٹمر تو نہیں خریدتا جو پہننے والا جو کنزیومر کسٹمر ہوتا ہے وہ تو کبھی اس چیز کو ہول سیل میں نہیں خرید پاتا ہے یا ہول سیل کی قیمت میں نہیں خرید سکتا کیونکہ ہول سیل میں جب کوئی بیچ تیس چالس چالیس پچاس لاکھ کی کوئی پرائیسز خریدے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا حق بند ہے کہ وہ پرافٹ بھی لے گا لیکن جب آپ ایک پیس خرید رہے ہیں تو آپ کو ہول سیل ریٹ پر نہیں ملتا لیکن وہ بھی ہمارے پاس پاسیبیلٹی ہے کہ ہم آپ کو وہ پتھر بھی ہول سیل میں دے دیتے ہیں جو پتھر آپ کو ہول سیل میں نہیں کوئی دے سکتا اور بلکل ہنڈر پرسنٹ ریل گارنٹی کے ساتھ وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی ابھی میں آپ کو ایک ایسا پتھر بھی دکھاؤں گا جس میں آپ کو پتھر چل جائے گا کہ یہ جو قیمتی زیادہ ہو جاتے ہیں ان کی وجہ کے ہوتی ہے تو جیسے کہ یہ ییلو سفائر ہے یہ اس ڈبی کے اندر میں نے دوسری ویڈیو میں پریزنٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ میں نے یہ والے بلو کلر کے بارے میں بات کی تھی اب ہم یہ ییلو کلر کے سارے بارے میں بات کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ییلو کلر ہے میں اور بھی اس کو زوم کر لیتا ہوں یہ جو ییلو کلر ہے آپ اس کے اندر دیکھیں یہ جو آپ کو اوپر یہ درادیں تھوڑی بہت نظر آ رہی ہیں رگڑیں نظر آ رہی ہیں خراشیں یہ کیس کے اوپر ہے یہ شیشے کے اوپر ہے اس شیشے کے اوپر ہے نیچے نہیں ہے یہ تو یہ دیکھیں بلکل گلاس کی طرح ہے بلکل شیشہ آپ کو لگے گا اندر سے نیچے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ اگر یہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بیک شیٹ پہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے اصل وجہ یہی ہے کہ یہ مہنگیں اس وجہ سے ہوتے ہیں جو بھی پتھر آپ کو شیشے جیسا نظر آئے گا اس کی کوالٹی شیشے جیسی ہوگی اس کی پرائس ڈرامیٹیکلی اوپر چلی جائے گی اگر یہ پیس ییلو کلر میں پانچ کرل کے آس پاس ہوگا تو یہ آلموسٹ بیس پچیس تیس ہزار پے پر کیرٹ تک بھی جا سکتا ہے ایون اس سے بھی مہنگا ہو سکتا ہے اگر یہ پانچ سے دس کیرٹ کے درمہ اندر میں آجائے تو یہ ڈیپینٹس کرتا ہے صرف اور صرف کوالٹی کے اوپر کوالٹی میں پھر یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں ایک کٹ بھی آ جاتا ہے اس کے بعد کلر آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو صفائی کتنی ہے اس پتھر کے اندر وہ آ جاتا ہے اور پرائس کو بڑھانے کے لیے جو چوتھی چیز ایک آ جاتی ہے بیچ میں وہ جو ضروری چیز بھی ہے وہ ہوتا ہے پتھر کا سائز ایک کرٹ کا پتھر ہوگا اس کی پرائس بلکل ڈیفرنٹ ہوگی جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں ان میں اور اگر دو کرٹ کا ہو جائے گا پھر ڈیفرنٹ ہو جائے گی اور بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گی تین کا ہو جائے گا تو یہ کہہ لیں کہ ایٹی پرسنٹ اس کی ڈیفرنٹ ہو جائے گی اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو وہ ایکسیپشنل ہو جائے گا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ جتنی کہیں گے آگے اسی طرح بکتا جائے گا اور یہ مطلب یہ میوزیم لیول کے سٹون آ جاتے ہیں پھر جو انتہائی اپر لیول کے ہائی لیول کی کوالٹی ہوتی ہے وہ چیز تو یہاں پہ میرے سمجھانے کا جو مین ٹارگٹ ہے جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو ضروری باتیں جو کرنے والی ہیں وہ سیکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی آپ کوئی پتھر خرید دیں گے جب بھی آپ کوئی اصلی یا نقلی پتھر خرید دیں گے تو آپ نے یہی چیزیں اپلائی کرنی ہے ساری اس کی صفائی کیسی ہوگی اس کی ریالٹی آپ کو کیسی لگتی ہے آپ کی جیجمنٹ کے مطلب مطابق اور اس کے بعد اس کا کلر کیسا ہے اس کا سائز کیسا ہے آپ کا جو سکت سینس ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے مطلب وہ بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ جب سارے پیرامیٹر جو جب میں دکھاتا رہتا ہوں آپ کو گائے پگائے وہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ اچھی پرچیزنگ کر سکیں گے اچھا سٹون خرید سکیں گے ریال سٹون خرید سکیں گے جس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا تو اس طرح سے کر کے میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اس طرح کے دھوکے بازی میں نہ آئیں کیونکہ مجھے جتنے لوگ دکھاتے ہیں بہت ساری کمپلینٹس آتی ہیں جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر یوٹیوبر کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی کی کمپلینٹ کسی نہ کسی شکل میں میرے پاس ہے اور اسی لئے میں بار بار ابزاری بات ہے میں ان لوگوں کو تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں یہ ان کا اپنا دیری مان ہے لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب چیز خریدنے والے کو پتا ہوگا کہ اس کے وہ چیز کیا خرید رہے کیا قوالٹی خرید رہے ریل خرید رہے فیک خرید رہے تو اس کو اپنی چپ پرچیزنگ کی اس کی جو ٹیکنیک ہے وہ چینج ہو جائے گی تو دینے والا بزارتے خود سیلنگ کرنا والا بزارتے خود مجبور ہو جائے گا تو اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ پتھروں کے مطلق کوئی بھی انفرمیشن جو بھی آپ کو چاہیے ہو وہ میرے سے آپ لیں اپنے سیٹیوکیٹس مجھے چیک کرائیں اپنے پتھر مجھے چیک کرائیں اس کی ریارٹی کا پوچھیں تو مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا پیسہ ضائع کریں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ اس کو ہمارے پساتھ رابطہ کریں گے ریل پتھر کریدنے کے لیے تو ویڈس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ رابطہ کر کے ہمارے ساتھ آپ پتھر دیکھ سکتے ہیں مطلب ویڈیوز مگوا سکتے ہیں اپنی پوری تسلی کر سکتے ہیں لیکن ہماری یہ گارنٹی ہے کہ ہم جب بھی کوئی پتھر کسی کو دیتے ہیں تو وہ ریل دیتے ہیں ایسا پتھر ہمارے پاس نہ تو کوئی ہوتا ہے نہ ہم رکھتے ہیں جو فیک ہو پتھر کوئی بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ وہ آپ کو ریل ملے گا سیٹیفیٹ چاہیں گے سیٹیفیٹ بنا کر دے دیں گے آپ کو اور جو بھی آپ کی ریکوئرمنٹس ہوں گے وہ پوری کریں گے تو اس کے ساتھ ہی مجھے جازی جی اللہ حافظ